پیدا کرتا ہے اور انہوں نے ہی سنداز کو شروع کیا اور ساری میندیں گیں کہ لوگ اس انداز کو سننے پہ آمادہ ہو دیں ان سے لے کر مجھ تک جتنے بھی ذاکرین ہیں وہ تو ان کی بنائی ہوئی سڑک پہ چڑھتی ہیں اب وہ بہرال اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن امید کرتا ہوں اپنا کلام وہ مولا حسین کو سمتے ہیں رد بھیجن محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استہین و صلی اللہ علیہ وآلہ محمد و آلہ تیبین تاہلین المعصومین منتقبین و انتجبین و لان اللہ وآلہ آدائیں وآلہ محمد من عمید دعوتهم إلى یومتی ربی شرلی صدری و یسرلی امری کوالو لکتے دن من نسانی یاپکا ہوت کولی سلاوار پلندہ اللہ وآلہ محمد مانوار پلندہ کچھ مولا حسین کے مسنوں سے شروع کرنے گا میرا حسین میرا رسک روز دے مجھ کو میرا حسین میرا رسک روز دے مجھ کو صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا میرا حسین میرا رسک روز دے مجھ کو صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا اور علی کا لال تو مانگے بغیر دیتا ہے میں مانگنے کا مزہ چھوڑنا نہیں چاہتا علی کا لال تو مانگے بغیر دیتا ہے میں مانگنے کا مزہ چھوڑنا نہیں چاہتا خطرناک حد تک کری میں زہرہ کلال پچھتے دنوں شکاگو میں ایک مجلس پڑی تھی ہمارے حیدر بھائی موجود ہیں ان کی امیرال اس کی میں کوئی ڈیلیلز میں گیا تھا لیکن خطرناک حد تک کری میں زہرہ کلال وہی پاتھ ہے کہ میں رسک نہیں مانتا لیکن مولا حسین کو دیتے ہیں اور مانتے اس لیے کہ مانگنے کا مزہ بھی آلگا رسک تو ملے رائے لیکن مانگیں گے نہیں تو مزہ بھی نہیں سبحان اللہ اور خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے خوشی سے کوئی بخار نہ خریدے کبھی کسی کو اور میں کہہ رہا ہم خوشی سے میں نے خرید اور یہ اپنے لئے ہی سبتداروں کے لئے کہہ رہا ہوں خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میری ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے خوشی سے میں نے خریدہ یہ غم حسین کا ہے میری ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے جن کے ضمیر کی چھت پہ گھر کی چھت پہ نہیں جن کے ضمیر کی چھت پہ علم ہیں وہ مولا کے واسطے میں آسا گئیں خوشی سے میں نے خریدہ یہ غم حسین کا ہے میری ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے اور کسی یزید کی مدھت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر کلم حسین کسی عزیز کی مدھت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر کلم حسین کا ہے اور ہے لا شریک کے بندوں میں لا شریک حسین ہے لا شریک کے بندوں میں لا شریک حسین خدا کے بعد خدا صاحب بھرم حسین کسی عزیز کی مدھت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر کلم حسین کا ہے اور ہے لا شریک کے بندوں میں لا شریک حسین خدا کے بعد خدا صاحب بھرم حسین کا ہے مولا حسین ہے شخصیت دیکھتی ضرور ہے شخصیت چاہتی ضرور ہے شخصیت سوچتی ضرور ہے اور شخصیت بھولتی ضرور ہے اور تاریخ اکلام سے پوچھتے ہیں جب سخی حسین بھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور جب چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بھایا بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیس فضلہ کو ماں بنا دے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بھایا بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیس فضلہ کو ماں بنا دے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بھایا بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیس فضلہ کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جوا بنا دے اور حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی حسین دیکھے جہاں جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے شاید بھائی مجھے نہیں پڑا کون میرے ساتھ چل سکے کون نہ چل سکے آج میں زیند کے امام بھارگاہ میں سفنوری کی صدرہ پر جا کے پڑھنا ہوں حسین دیکھے جہاں جہاں بھی حسین دیکھے جہاں جہاں بھی چاہاں بھی چاہے جہاں بنا دے چاہاں بھی چاہے جہاں بنا دے اور حسین کے دل کی گربہ مردی تو لوگ کے لکھے کو مات دے دے جسے محمد تھا ایک بخش ہے حسین چاہے تو ساتھ دے دے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے اور حسین کے دل کی گربہ مردی تو لوگ کے لکھے کو مات دے دے جسے محمد نہ ایک بخش ہے حسین چاہے تو ساتھ دے دے اگر میں ساتھ دیں آپ لو تو ایک اور آگے کی بات کروں وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے بس ایک ماننے والے کو ساتھ بخش دیئے حسین بھی نہ خدا سامیزاج رکھتا ہے حسین بھی نہ خدا سامیزاج رکھتا ہے ایک ہمارے بھائی ہیں آبیس بھائی انہوں نے مجھ سے مرے قلع اتوار یا پیر کوئی حکوم کیا تھا کہ بھیلول دانا پہ کچھ تنا تو بھیلال ان کا اچانک ایسا ہوا کہ وہ زیادتوں پر چلے گا ہیڈ آفیس چلے گا کربلا مغلوم کی اور سارے زیادین کی جو ہے وہ زیادہ کوبھل کرے وہ تو موجود نہیں ہے لیکن میں سمجھنا ہوں کہ ان تک جو ہے یہ پہنچ چاہے گا کہ میں نے ان کی حکوم کو پورا کیا تو بس بہت چاہر مصر ہے اور اس کے بعد جو میں ٹاپک نگال کے لائے ہوں جو مجھے پڑھنا تھا انشاءاللہ دارہ بہت مارکی سامیزاج رکھتا ہے یہ ایک مولا ایک کائنات کے موکر کے اوپر کچھ مش رہے ہیں بھیلال نانا زہنگر دہلیزے پنجتن سے خوشی کی نوید لو دہلیزے پنجتن سے خوشی کی نوید لو خلدے بری کے درد کی سنیری کنیز لو دہلیزے پنجتن سے خوشی کی نوید لو خلدے بری کے درد سے سنیری کنیز لو اور لوگوں درے حسین سے جنت نہ مانجنا بھیلال بیشتا ہے اسی سے خرید لگوں درے حسین سے جنت نہ مانجنا بیلال دیشتا ہے کوشی سے خریدو آہ میرے دوش ابیر کی بلد میں رحمت زادہ حق کا سرشن فرام شاک بند چودہ ساکھی پلاتے ہیں پیتے ہیں ہم جو پیتے ہو تو بولو چودہ ساکھی پیلاتے ہیں پیتے ہیں ہم جس پہ جنت ہو واجب ہو میں خار بن اور عرش والوں کا تجھ پر سلام آئے گا فاطمہ کے پسر کا زہدار بن فاطمہ کے پسر کا عرش والوں کا تجھ پر سلام آئے گا فاطمہ کے پسر کا عزادار بن اور پھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان پھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان شرط ہے میرے مولا کا حبتار بن شرط یہ ہے میرے مولا کا حبتار بن بغداد کے مرکزی چوک پہ بیٹھ کے بطول کے نوکر نے جنت بیچی ہے کوئی کہیں صدی فاطمہ کو سپورٹ سوڑ کھولا کسی بڑی قیمتی جنہ پہ بیٹھ کے بیچی ہے جس شیئر کو اتنا مہنگا کر کے ہمیں بتایا ہے بغداد کے چوک پہ بیٹھ کے علی کے نوکر نے جنت بیچی ہے اب دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے یا تو جنتیوں اور جہنیومیوں کی لسٹ نکالتا گیا نام دیکھتا گیا جنت دیتا گیا یا تو پھر بیلول جسے دیتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا یا تو جسے بیلول دیتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا وہ جنتی ہوتا گیا کھول سکتا ہے جنت کی تو بھی دکان شرط یہ ہے میرے مولا کا اکتار بن اور زندگی اور موت پرمت علی کو پرک زندگی موت پرمت علی کو پرک ان کے خدام کے ذوق کی بات ہے جی میں آئے جییں جی میں آئے مریں یہ تو بیلول کے شوق کی بات ہے کہا بیلول سے آکے حارون نے میری خاتریہ زیوانگی چھوڑ دیں کہا آکے حارون نے بیلول سے میری خاتریہ زیوانگی چھوڑ دیں شہر بغدہ کے ہر وسی چھوڑ دیں ذکر اولاد آل نبی چھوڑ دیں تخت لے تاج لے وقت لے راج لے آل امران کی بندگی چھوڑ دے مجھ سے بے شک وزارت کی پرسی بھی دے مجھ سے بے شک وزارت کی پرسی بھی دے پر یہ سعداد کی موقعی چھوڑ دے مجھ سے بے شک وزارت کی پرسی بھی دے پر یہ سعداد کی موقعی چھوڑ دے عباس بھائی موجد ایسے ہوتے ہی نہیں جب تک علی کا لال چاہینا میں یہاں پہ زینبیر مام بارکہ میں بیعت پڑھوں گا مجھے لگے کہ میں جشن غدیر میں کھڑا ہوں مجھ سے بے شک وزارت کی پرسی بھی دے پر یہ سعداد کی موقعی چھوڑ دے پر یہ حسنین کی موقعی چھوڑ دے مسپرات ہے علی کا نوکر کہت چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا میں حسنین کی نوکری میرے انداز کی زندگی گھون دے اے میرا کام جنتے گھر پیشنا اس سے اچھی کوئی نوکری چھوڑ دوں گا میں حسنین کی نوکری میرے انداز کی زندگی گھون دے اے میرا کام جنتے گھر بیچنا اس سے اچھی کوئی نوکری گھون دے اس سے اچھی نوکری jumper اس سے اچھی نوکری کوئی ڈون دے سُنکے دیوان آئے پنجیتن کا سکھن آکے غصے میں کہنے لگا بے عدا آکے غصے میں کہنے لگا بے عدا ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی کر کے ذکریں علی کیوں میرا دل جلاتا ہے تو بے سباب کیوں میرا دل جلاتا ہے تو بے سباب اس سے اچھا مر جا اس سے اچھا ہے مر جا اتنا سنتے ہی بیلول سونے لگا اتنا سنتے ہی بیلول سونے لگا مورا علی میری مدد کیجے گا میں آپ کے نوکروں کو ایک نوکر سمجھانے جا رہا ہوں اتنا سنتے ہی بیلول سونے لگا آج بیلول وہ کام کرنے لگا یاد رکھے گی دنیا کے کیا کر گیا تُو نے اب روز کرنی ہے فرمائشیں آج تُو کہہ رہا ہے لے تُو مر گیا بس ایک آئیت مر گیا یہ آلِ محمد کے لوکر یہ موت اور حیات کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں یہ آلِ آلِ اب اٹکیلیاں کرنے سے نہیں ہے اگر بات نہ بنے تو پھر کہاں جا کے پڑھنے اردو بولنے اور سننے والے لوگ ہیں یہ آلِ محمد کے لوکر زندگی اور موت کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں میڈیکل سائنس بروف کر چکی ہے کہ زندگی اور موت جینے اور مرنے کا سورج کی پہلی کرن سے کیا تعلق ہے کتنے جاندار ایسے ہیں جو سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ماں کے شکن سے برامت ہوتے ہیں اور سلمان کیا کر رہے ہیں آزان نہیں اور بلال کیا کر رہا ہے آزان نہیں دے رہا اب آزان ہو سورج کی پہلی کرن نکلے جنہیں مرنے ہیں ان کی ساس یہاں اٹکی ہے بلال آزان دے سورج نکلے تو وہ اللہ کو کیا رہے ہوں جن کو پیدا ہوں نے وہ ماں کے پیٹ میں انتظار کر رہے ہیں بلال آزان دے سورج نکلے پہلی کرا نہ آئیں تو ہم باہر آئیں اوہ جائے لو موت اور حیات پہ تو علی کے نوکر کا کبس آئے تم علی کی بات کرتے ہو موت اور حیات پہ تو علی کے نوکر کا کبس آئے بس بھی دو لے گا سو گیا حرون پریشان سپاہیوں کو بڑھایا اپنے منشیوں کو بڑھایا خاص لوگوں کو بڑھایا کہا حکیم کو بڑھاؤ حکیم آیا پورا ماجرہ سمجھایا کہتا ہے بس اس نے بھولا اور بندہ کوئی نہیں حکیم اپنے حساب سے پورا چیک اپ کرتا ہے جو بھی طریقہ کہا کہتا ہے باشر سلامت محسوس نہیں کیجئے بندہ کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں حرون کہتا ہے اسے کیسے ہو گیا ابھی زندہ تھا بیٹھا تھا بولا تھا سویا تھا ابھی زندہ تھا بیٹھا تھا بولا تھا سویا تھا سوتے ہی بے جان کیسے ہوا نہ اسے کچھ ہوا نہ کہیں سے گھرا اس کا مرنے کا سامان کیسے ہوا نہ اسے کچھ ہوا نہ کہیں سے گھرا اس کا مرنے کا سامان کیسے ہوا اس نے مجھ سے کہا میں ہوں مرنے لگا مر گیا اس نے مجھ سے کہا میں ہوں مرنے لگا مر گیا سب کچھ ایک آن کیسے ہوا اب تو حیران ہے دل پریشان ہے یہ عجب مر گئے انسان کیسے ہوا حقین کہتا ہے جیسے تو نے بتایا یہ ویسے مرا حقین کہتا ہے جیسے تو نے بتایا یہ ویسے مرا مرنے والے کی پھر قدر و قیمت بھی ہیں اس کی اللہ کے نزدیک عزت بھی ہیں ملک الموت سے واقفیت بھی ہے بس بسل کفن میت سب تیار دنیا کو دکھانے کے لئے رو رہا ہے بہلول تو تو واقع میں مر گیا میں تو مزاق کیا تھا تو تو واقع میں مر گیا جب دو تین اپا واقعی کہا؟ بہلول اٹھ کے بیٹھ گیا بہلول اٹھ کے بیٹھ گیا یہ منظر دیکھ میں جو امام آئی بھی تھی وہ توہی یالی یالی کر گئی امام بھے یالی یالی کر گئی حارون حکیم رہ گیا بڑی حمت کر کے پوچھا بہلول تو تو مر گیا تھا اس نے کہا حکیم سے پوچھ حکیم نے کہا بیلول تو زندہ ہو گیا پھرستے کا اپنے آگ سے پوچھ پھرستے کا ہوا کیسے تو مرا کیسے تو زندہ کیسے ہو گیا تو مر گیا تھا اس کے بعد تو پھرستے زندہ کیسے ہو گیا بیلول کہتا ہے جتنے مومن بھی ہیں جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں سب اجازے تقبیر بھائی ہیں ہم ملک و موکم بھی فرشتہ سری با وسیرہ شبگیر بھائی ہیں ہم جتنے مومن بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں سب با اجازے تقبیر بھائی ہیں ہم ملک و موکموری فرشتہ سری با وسیلہ شبگیر بھائی ہیں ہم کوئی انسان والا بشر ہے اگر کوئی انسان والا بشر ہے اگر تو پڑے لہو کی تحریر بھائی ہیں ہم تو لوگ پٹو پڑے لوگ کی تیریر بھائی ہیں ہم وہ بھی ہے جاپری میں بھی ہوں جاپری بس یہی سمجھ دو پیر بھائی ہیں ہم بس یہی سمجھ دو پیر بھائی ہیں ہم وہ بھی ہے جاپری میں بھی ہوں جاپری بس یہی سمجھ دو پیر بھائی ہیں ہم اُتنے کا بھالو لکھ مر کیسے گیا تُو زندہ کیسے ہو گیا اُتنے کا میں نے چاہا مروں تقدیر نے نہیں موت نے نہیں تقدیر نے نہیں موت نے نہیں اللہ نے نہیں میں نے چاہا مروں اندلاللہ پڑا موت سے مجھ کو واپس تک ہی مل گئی میرا ایک بار جینے کو پھر دل ہوا نام حیدر لیا زندگی کا میں نے چاہا مروں میرا ایک بار جینے کو پھر دل ہوا نام حیدر لیا زندگی مل گئی ضرور پیٹھنے محمد مالی ایک بہت ہی کومن ٹوپک جو آپ بچپن سے سنتے ہوئے آکے ماشردہ ہمارے برابر ہمارے بزرگ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہو گئے روز پڑھنے والے ٹوپک جمعیرات کو پڑھنے والے ٹوپک اور خاص طور پہ ایام اعظامی حرور سنتے ہو گئے ٹوپک کوئی ٹوپک نکال رہے بس آپ کی سمار کو گئے عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو اور قصہ کہتے ہیں چادر کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو اور قصہ کہتے ہیں چادر کو حدیثِ قصہ کا معنی ہے چادر والی بات حدیثِ قصہ کا معنی ہے چادر والی بات اچھا مزہ اس بات میں یہ ہے کہ اس بات میں نبی بھی موجود ہیں علی بھی موجود ہیں حسین بھی موجود ہیں اور حسن بھی موجود ہیں اس کے باوجود یہ حدیثِ نبی نہیں حدیثِ علی نہیں حدیثِ الحسن نہیں حسیث الہسین نہیں چادر والی بات اللہ جانے کتنی عزت والی چادر ہے اللہ جانے کتنی عزت والی چادر ہے علی نبی کے ہوتے ہوئے حسن حسین کے ہوتے ہوئے چادر والی بات اور آج چودہ سو سال کے بعد چائے اپنے ہو یا چائے پر آئے کہتے ہیں حدیثِ قصہ نہ پڑھو دعاِ کمیل پڑھو حدیثِ قصہ کی سرد نہیں ملتی دعاِ کمیل پڑھو میں اس کائناہ پر مولاقہ سب سے چھوڑا ذاکر ہوں میں کہتا ہوں حدیثِ قصہ بھی پڑھو دعاِ کمیل بھی پڑھو حدیثِ قصہ کی اپنی فضیرت ہے دعاِ کمیل کی اپنی فضیرت ہے اور کبھی غور سے حدیثِ قصہ پڑھو اور دعاِ کمیل پڑھو دونوں کے طرزوں میں غور سے پڑھو تو پتہ لے گا حدیثِ قصہ اور دعای کمیل میں چھوڑا سفر ہے دعای کمیل میں آلِ محمد نے بتایا اللہ کیا ہے حدیثِ قصہ میں اللہ نے بتایا آلِ محمد کیا ہے دعای کمیل میں آلِ محمد نے بتایا اللہ کیا ہے حدیثِ قصہ میں اللہ نے بتایا آلِ محمد کیا ہے اچھا ہوا کیا ہے نبی بیٹی کے گھر پہ آئے دستگی سلام کیا جواب ملا اجازت مانگی گھر کے اندر آئے پہلا جملہ پہلا جملہ محمد فرماتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ تم یا فاطمہ تم یا فاطمہ تم فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں رہا ہوں یا رسول اللہ میں اس کائنات کے سب سے چھوٹا ذاکر ہوں محسوس نہیں کیجئے گا اگر بدن میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی ہسپیرل میں جائیں کسی حبیب کے محکین کے پاس جائیں کسی طبیب کے پاس جائیں جائیں اپنا علاج کر رہے ہیں یہاں بیٹی کے گھر پہ کیوں آگئے کہتے ہیں بیٹی کے گھر پہ علاج کیلئے تو آئے ہو میں نے کہاں بھائی گھر میں کیسا علاج کہتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر دے دے او مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانوے نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بیمار ہو کے بیمار ہمار بیمار ہمار میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو اڑا دی بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آئے کیوں ہی بولے وہ لوگ جنہیں بات سمجھ میں بھی ہے جن کے پاس حقیدہ بھی تھا بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آئے روایت کر رہی ہے میری سچی بی بی میری سچی شرح بی بی فرماتی ہے بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا زمانے بڑھتے حسن مدبر عظیم ناسِ امام بیٹا بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس القلام بیٹا زمانے بڑھ سے حسن مدبر عظیم ناسِ امام بیٹا کیا جو اتنے سلام کیا جو اتنے سلام میں نے کہا پسط اعترام بیٹا میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیکہ السلام بیٹا بچپن سے آج تک حدیثیں کسا پڑھتے آئے ہو سندے آئے ہو آج مد میرے موہ سے سنو مولا کے سب سے چھوڑے زاکر کے موہ سے سنو وعدہ کر کے جا رہا ہوں دلوں پہ نرش کر کے جاؤں گا نہیں تو میرے بطول کے در سے مانگی ہوئی بھیک پہ ناز کر دینا ہی چھوڑ دینا ہے بی بی پر حسن نے امیام حسن نے آکے پہلی بات گن میں کیا بولی ہے یا اممہ ہو انہی اشب مہندہ کرا ہے تنسیب ادن کانہ رایا تو جب تھی رسول اللہ حسن بولے فضا موطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا علم کی خوشبوں میں آ رہی ہیں بتائے اممہ کہاں ہے نانا نانے 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 بی پی فرماتی ہے تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلی حسن نانے یہ قریب جاتے ہیں اجازت مانتے ہیں اجازت ملتی ہے حسن بھی چادر تلی روایت کر رہی ہے بی 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 کہتے ہیں وہئی تھی کچھ دیر جھر کے اندر وہ عرش آزم کا nearest آئی تو شاید بھائی اگلے مسلل میں کافے نہیں پڑوں گا کافے یہاں بیٹھا وہاں بندہ پڑھے گا تو پڑوں گا نہیں تو یاری ہے بی 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 پرمای ہوئی تھی کچھ دیر جھر کے اندر وہ عرش آزم کا زین آیا آسان گلتا ہوں ہوئی تھی کچھ دیر جھر کے اندر زمینِ کربل کا زین آیا وہ دل کا میوہ نظر کی ڈھنڈا غسن کا بھائی حسین آیا کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا دیا سلامِ جواب میں نے کہ اے میرا نورِ این آیا اب سرکارِ حسن نے کی جو کہا تھا وہی سرکارِ حسین بھی کہہ رہے ہیں عربی زمان میں وہی جملے ہیں جو میں مائنے بدل کے پڑھ رہا ہوں حسین کر میں آگے کہتے ہیں یا امہ ہوں انہی اشمو اندہ کرایا تن تیر بطن کان آر آیا تو جدی رسول اللہ حسین وہ حسین ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چونتا ہوں بتائیں امہ کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبوں کو سونتا ہوں بتائیں امہ کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبوں کو سونتا ہوں بی بی برماتی ہے تمہارے نانا اور تمہارے بھئیا وہ سامنے میری چادر تلیں مرکز کرداری بنائیں چادر گو تمہارے بھئیا اور تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلیں حسین بھی نانا اقریب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں کہتے ہیں نانا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر تلیں آجا ہوں حسین کو اجازت ملتی ہے حسین بھی چادر تلیں بی بی کہتے ہیں بی بی روایت ڈرتی ہیں پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین رازے وحی کو دیکھا مولا ایک اینات آرہے ہیں مولا ایک اینات آرہے ہیں بی برمادی پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین رازے وحی کو دیکھا کھڑی ہوئی اعترام کو میں زمان بھر سے علی کو دیکھا پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین رازے وحی کو دیکھا کھڑی ہوئی اعترام سے میں زمان بھر سے علی کو دیکھا علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نورِ جلی کو دیکھا علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نورِ جلی کو دیکھا اچھے جب نور کی حدد اور شدد ضرورت سے زیادہ ہو تو نور کا نظارہ کرنے کے لیے ماتے پہ ہاتھ رکھنا بڑھتا ہے اور اپنے سے بہت زیادہ قابل اعترام شکریہ سامنے ہو تو مو سے کہنے میں مزہ نہیں آتا ہاتھ ماتے پہ رکھتے حزت ہوتی ہے میری بی بی نے دونوں کام بی بی کہتی ہے علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نورِ جلی کو دیکھا کہا علیکہ السلام میں نے کہا علیکہ السلام میں نے مسرطوں سے ولی کو دیکھا مسرطوں سے ولی کو دیکھا وہی بات جو امام حسن نے آکے کی وہی بات امام حسین نے آکے کی وہی مولا کائنات آکے کر رہے ہیں یا فاطمہ تو انہی اشمو انہ کرایت انتیبت انکان نارایت ہو اکھی و اتنے امی رسول اللہ علیِ بولِ مقامِ خوشبو بسی ہے علیِ بولِ مقامِ خوشبو بسی ہے کیا مصطفی مکی ہیں ہمارا ذل ہم سے یہ کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں علیِ بولِ مقامِ خوشبو بسی ہے کیا مصطفی مکی ہیں ہمارا ذل ہم سے یہ کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں بی بی بھرماتی ہیں آپ کے بیٹے اور میرے بابا وہ سامنے میری چادر تلی علی بی نبی کے پاس آتے ہیں سلام کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے اجازت ہے کیا میں بھی چادر تلی آجاؤں اجازت ملتی ہے علی بھی چادر تلی علی بھی چادر تلی آجاؤں بی بی نوایت رکھیں بی بی کہتے ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر عضب سے بولی بی بی فرمائی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر عضب سے بولی سلام کر کے رسولِ حق کو رسولِ عالی مطب سے بولی بی بی برمائی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر عضب سے بولی سلام کر کے رسولِ حق کو رسولِ عالی مطب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہِ عرب سے بولی آؤں عف不رؓ بی برمائی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر عضب سے بولی سلام کر کے رسولِ حق کو رسولِ عالی مطب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی رسول بولتے سلام تم پر میں آج ختم رسول نہ ہوتا جسا بنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کرنا ہوتا بیوی کہتے ہیں میں بھی چاردہ تریہ آگئی ایک بطول کی چادر میں پاس محمد آگئی روایت کر رہی ہیں ہماری سچی شہدادی بیوی کہتے ہیں میرے باوہ نے میری چادر کے دونوں کنانی ملا کر یوں آپس میں ملا دی ہے اور اللہ سے بات کرنی شروع کر دی ہے علی کے گھر میں بیٹھ کر علی کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑھو تو شریعت میں بطول کہتے ہیں علی کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑھے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں اچھا بات ہو رہی ہے عرش کی بلندیوں پہ بات ہو رہی ہے عرش کی بلندیوں پہ بیدی اپنے گھر میں بیٹھیں بھی سن رہی ہے محمد کے بات کرنی شروع کی بات ہو رہی ہے عرش کی بلندیوں پہ بیدی اپنے گھر میں بیٹھیں بھی سن رہی ہے اب جو زینبیہ پہ آئے گئے لوگ مان لیں میں بھی وہی مان لوں گا یا تو بطول کے سہن کی دیواریں عرش سے ملتی تھی یا پھر حتیم کی اممہ کوئی اپتیار تھا بات وہاں ہوتی تھی وہ گھر بیٹھے سن لیتی تھی بس یہاں رسول نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی لیکن اللہ اور محمد بلا فصل کے آدھی ہیں بس اللہ نے بات شروع کر دی بزرگو بڑھتر خدا یہ بولا نعاس ماں کی اچھت سجاتا اللہ کہہ رہی ہے بزرگو بڑھتر خدا یہ بولا نعاس ماں کی اچھت سجاتا نہ ہوتا سورج چمکنے والا نہ چان کو پرزیا بناتا بزرگو بڑھتر خدا یہ بولا نعاس ماں کی اچھت سجاتا نہ ہوتا سورج چمکنے والا نہ چان کو پرزیا بناتا ہواں ہوتی ہے ہواں نہ ہوتی ہواں ہوتی ہے ہواں نہ ہوتی کمی نفرش زمیں بچھاتا نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ ہوتی موجوں میں جوش آتا نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا کوئی غالی کہتا ہے کوئی مشرق کہتا ہے جو دل میں آئے کو میں نہیں کہہ رہا تمہارا اللہ کہہ رہا ہے تمہارا اللہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سوا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شہ بھی عقل کرتا اگر میرے پنجھتن نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سوا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شہ بھی نہ کھل کرتا اگر میرے پنجھتن نہ ہوتے اللہ نے اعلان کیا میں یہ نہ بناتا میں یہ نہیں بناتا اگر یہ پانچ نہیں بناتا بس آسمانی مقروب میں اعلان سنا عرش کی نوری اسیمبلی میں معصوم کابینا اکھٹی ہو گئی عرش کی نوری اسیمبلی میں معصوم کابینا اکھٹی ہو گئی فرشتوں نے بولا پہلے بھی کس سنا ہے پانچ آج اللہ بھی کہہ رہا تھا ایک فرشتہ بولتا ہاں ہاں وہ انسانوں کا باب آدم جب جنت میں واپسی میں میں نے پوچھا کہ تیری بکشش کیسے ہوئی اس نے کہا جناب کو کیا مطلب ہے جیسے بھی ہوئی میں نے کہا آدم تو بتا دے ہمیں کل کو ہمیں بھی کام پڑھ سکتا ہے کسی کے پر وغیرہ ٹوچ سکتے ہیں کسی کے پر وغیرہ ٹوچائیں آدم کہتا ہے جلدی میں ہوں پانچ ہے اب سب کہہ رہے ہیں کہ ہوں پانچ آدم والے پانچ تو نہیں اب اللہ سے کون پوچھیں یہاں کبھی کبھار علماء سے مسئلے پوچھنے میں مسئلے بن جاتے ہیں اب اللہ سے کون پوچھیں پریشتوں نے بولا میکائن تو کائنات میں رست باڑتا ہے تو در اللہ سے پوچھ یہ پانچ کون ہے اس نے کہا نہیں میرا دھانا پانی بن کر آوگ گا اب دھانا پانی پہ بھی ہے اگر انا دات میرے تو پڑھی آلیا اس نے کہا نہیں میرا دھانا پانی بن کر آوگ گا پریشتوں نے بولا اسرائیل تُو کائنات کی روحے خفز کرتا ہے پوچھ کے اللہ سے یہ پانچ کو ہے اسے کہا نہیں میری جان نکل جائے گی بھوم پھر کے بعد آگئی جبرائیل میں جبرائیل تو حسین کا پرانا نوکر ہے تیری بڑی عزت ہے تو حسین کا جھولا جلاتا رائے تو جبرہ پوچھ کے یہ پانچ کو نہیں ڈٹے ڈٹے آگے بڑھا کہتا ہے یا ربی ممن تیتل کے ساتھ یہ چادر تلے کون ہے اللہ فرما رہا ہے فاطمہ ہے اس کا بابا ہے فاطمہ ہے اس کا شاہر ہے فاطمہ ہے اس کے بیٹے ہیں میں نے کہا یہاں خودہ سمجھ میں نہیں آئی تاریخ خانون یہ ہوتا ہے کہ جو محفل میں سب سے بڑا ہو اس کے نام سے تعریف کرائی آتا ہے یا فاطمہ کا بابا بھی موجود ہے یا فاطمہ کے شوہر بھی موجود ہیں اصول تو یہ بند ہے یا تو رسول کے نام سے یا مولا کائنات کے نام سے تعریف ہیں آپ فاطمہ کے نام سے کہنا ہے کہنا علی تو پچھلے جملے پڑھ میں نے کہا یہ اہل بیت کی نبوت ہے اگر لفظ نبوت نہیں کہتا تو پھر یا تو تاروخ رسول کے نام سے ہوتا یا پھر علی کے نام سے ہوتا لیکن چونکہ میں یہ کہت چکوں کہ یہ اہل بیت کی نبوت ہے اس وجہ سے قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا خدا تعریف کرا رہا ہے قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا خدا تعریف کرا رہا ہے یہ ان کا شوہر یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے یہ ان کا شوہر یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے اور بطول کے نام سے تعریف کرا کے سب کو بتا رہا ہے وہ اہلِ بیتِ نبی نہیں وہ اہلِ بیتِ نبی نہیں جو رسول کے پہلوں کار ہو گئے وہ اہلِ بیتِ نبی نہیں جو رسول کے پہلوں کار ہو گئے وہ اہلِ بیتِ رسول ہے جو بچول کے رشتہ دار ہو گئے خوشنیدی سیدہِ کونان برند کر سراؤں وہ اہلِ بیتِ نبی نہیں جو رسول کے بیروکار ہوگا وہ اہلِ بیتِ رسول ہیں جو بطول کے رشتدار ہوگا بس تائم کافی ہوگیا دو چار جملے مسائق کے اور پھر آپ روح کی سماتیں تمام تاریخ مگر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ مگر شام کا بازار نہ ہوتا لگوں سے لگو بیتا تھا لگ پر یہ دعا تھی مر جاتا مقدر میں یہ دربار نہ ہوتا ایک ایسی بات سے پردہ ہٹا رہا ہے جس سے انسان کا جسم نہیں روز اپنی ہو جاتی ہے امام وہ ہوتا ہے جو دارین کی حفاظت کرتا ہے کربلا سے لے کر کربلا سے شام تک سجاد کائنات کی حفاظت کرتا رہا زینب سجاد کی حفاظت کرتی ہے شاہدی کوئی بیٹا ایسا ہو جو ماں کے ساتھ بازار نہ گیا اکثر ماہیں اپنے جوان بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جب کبھی بازار میں حجوم بڑے تو بیٹا ماں کو تسلی دیتا ہے ماں گھبرانہ میں تیرے ساتھ ہوں ماں گھبرانہ میں تیرے ساتھ ہوں شام غریبہ سے لے کر شام کے زندان تک اسی مرتبہ حجوم اتنا بڑا ہے کہ سجاد کے چہرے پر موت نظر آتی گئی علی کی بیٹی کہتی رہی سجاد گھبرانہ میں تیرے ساتھ ہوں سجاد گھبرانہ زینب تیرے ساتھ ہے بہتر کی مہتمدار خلی کی علی بیٹی جب دربار شام کے باہر پہنچی حکم ملا سجاد کو پکیوں سے کاؤ بھار رہیں دربار سجرائے سجتا رہا دربار کھڑی رہی زینب سجتا رہا دربار کھڑی رہی زینب کتنی دیر کھڑی رہی اللہ ہی جانے ایک دن میں پانچ آزانے ہوتی ہیں سینب نے کھڑے کھڑے سترہ آزانے سینب نے کھڑے کھڑے سترہ آزانے تو نہیں جب دربار سج گیا شرابی ہوتے ہیں نشے میں جھوننے لگے لوگ اب حکم ملا جاؤ رسول زادیوں کو لے آؤ علی کی بیٹیوں کو لے آؤ رسیوں میں بابن ہاتھ پسے اندر پسے گردن جزید سے سامنے لاکے کھڑا کر دیا گیا شرابیوں کی محفل میں یزید نے حکم دیا کاروائی شروع کی جائے ایک تشت لایا گیا جس پہ ایک رومال تھا بس وہ تشت دیکھنا تھا سجاد کی حالت بھی رنگ دی شروع ہو گئی ایک چھوٹی سی بچی جو پیچھے بڑھوک سے ایک موند نکال کے دیکھ رہی تھی کون ہے سجاد نکھا کر اس پہ سکینہ کی نگاہ پڑ گئی بس ایک مرتبہ رومال ہٹایا ہے سکینہ کی آواز دکھتی ہے بابا ملاؤن پوچھتا ہے سنا تھا حسین کی ایک بہن بھی تھی کیا وہ شامِ غریبہ میں ماری گئی یا اسیر بن کے شام آئی ہے ایک ملاؤن کہتا ہے نہیں یزید وہ اسیر بن کے شام آئی ہے پھر ایک مرتبہ انگلی اٹھائی کہتا ہے وہ حسین کی بہن زینب میری بھی بھی کا نام میری بھی بھی کا نام دیتا ہے بھولی زینب ہاتھ پسے گردن چیرہ پھالوں سے ڈھکا ہوا کمر چھکی ہوئی ایک ملاؤن کہتا ہے یزید جو حسین بن کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو حسین بن کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ملاؤن کہتا ہے ان کے مردوں کو گنام بنا لیا جاتا ہے ان کے عورتوں کو کنیزیں بنا لیا جاتا ہے بس ایک مرتبہ ہی سننا تھا اس ملہ ان نے کیا بولا چار سال کی بچی امہ فیزہ کے پیچھے گڑھوئی کہتی ہے امہ فیزہ میری عبادت برمار اور یہ وہی چار سال کی بچی ہے جو بھئیہ سجاد کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بھئیہ سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں بھئیہ سجاد میں تیری دامات کی گھائی بھی بہن ہوں بھئیہ سجاد میں تیری چھوٹی بہن ہوں میری زندگی میں تجھ سے آج تک گھچ بھی نہیں مانا بس میرا ایک کام کر شمر سے کہیں میرے مو پہ تمہچیں بھرے تازی آنے نہ مارے یہ منا ہوں میرے مو پہ تازی آنے مارتا ہے جس سے کہیں میرے مو پہ تازی آنے نہ مارے تمہچیں مارے بس آگری دو جملے جب سجاد نے زندان میں سکینہ کو سنا کے اٹھ رہے تو اپنے دیوان سے سر ماننے شروع کر دیا باقر کہتے ہیں بابا اکتا تو شامی میری میں بھی نہیں رہا تھا اچھ کیا بات ہو گئی کہتے ہیں باقر جب میں تمہاری پوپی کا تعاقی سے قابل بن کر رہا تھا تمہاری پوپی کے لابی لے تمہاری پوپی کے لابی لے تمہاری پوپی کی آواز آئی میرے کان لگایا سکینہ پر بولا بھئی سجاد زندان شام کے لوگوں تنہیں معلوم کر کے بتا دے اگر کوئی بچی مر جاتی ہے تو اس کی قابل پھر شبرتونی آتا تھا میں بابا کرو رونا چاہتی ہوں میری سکینہ پر کسینہ پس طور پھر شبرتونی آتا تھا موڈی سکینہ